السلام علیکم و السلام علیکم و برکاتہو میرا نام احمد دخیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپرین ٹی وی ایک اس طرح ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو پہلے ادا کریں اب یہ آپ نے سن رکھا ہوگا بہت ساری کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پے کریں ہم جو بھی کماتے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے پے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبرس موضوع ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو ہم کیسے پے کریں یعنی کیا اپنے اوپر پیسے خرش کریں اپنے کپڑوں پہ رہنے سینے پہ اپنی لائف سٹائل کے اوپر یا کچھ اور وجہات ہیں آئیے بات کرتے ہیں دیکھیں جی آپ نے آپ اوپر پے کرنے کا سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹ ان یور ورک اپنے کام پہ انویسٹ کریں ایک جترہ شارپن دسا ہے اس طرح یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اگر کسی اکل مند بندے کو چھ گھنٹے کے لیے کام کرنا پڑے درخت کاٹنے کا تو وہ پانچ گھنٹے جو اپنا آرہا ہے نا اس کو تیز کرنے پہ پیسہ لگائے گا صحیح ہے اس سے کیا ہوا کہ ایک گھنٹے میں وہ اتنے درخت کاٹ جائے گا کہ اگر وہ آرے کو صاف نہ کریں اس کی جو آگے جو تیز دھار ہے اس کو نہ اور اچھا کریں تو وہ چھ گھنٹے میں بھی ایک گھنٹے کے برابر بھی درخت نہیں کانٹ سکتا تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں شارپ اندسہ تو یہی طرح کی بات یہ ہو رہا ہے کہ انویسٹ ان یور ورک آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اوپر انویسٹ کیجئے آپ کو ٹولز چاہیے آپ کو کوئی لیپ ٹاپ چاہیے آپ کو کوئی ایسا کیپنٹ چاہیے کوئی لائٹنگ کا انتظام کرنا ہے کوئی کسی بھی قسم کا جس سے آپ کے کام کے اوپر ڈیریکٹلی امپیکٹ ہو سکتا ہے یا آپ آپ کا سرمایہ بزنس میں کم ہے اور ادھر پنجے کا سرمایہ ہے اگر وہ آ جائے تو آپ روہ مٹیرز زیادہ اٹھا سکتے ہیں آپ اسودگی کے ساتھ کام کے ساتھ کوئی مارکٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو لہذا آپ کا ایک طرف سے پیسہ و مائنڈ ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ تو حال ہو گیا ہے اب باقی طرف تو جو دیں گے تو یعنی اپنے کام کے اوپر نمبر اون اپنے کام کے اوپر جو ہے نا جس سے آپ کا کام اچھا رسودہ ہو جائے جس سے آپ زیادہ پیسہ کما کما رہے ہیں اور اس سے پھر اور پیسہ کما سکیں گے تو پہلی بات یہ ہے پیئی یورسیف فرس کا جو پہلا بات ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹ انیور وک اچھا دوسرا اس کا پہلو ہے کہ انویسٹ انیور فیوچر یہ بھی اپنے آپ کو پی کرنے گو دیکھیں ہم دس گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں اب جو پیسہ ہم کماتے ہیں اس کو ہم انویسٹ کرنا چاہیے سو در اٹھ کے آج تو ہم کماتے کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے بات نرجیز ہیں عمر ہے ہماری کپیسٹی ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی ڈانٹ فرگیٹ کہ ساٹھ ستر سال میکسیمم لوگ جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ ساٹھ سے ٹپتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اس حساب سے نہیں ہوتی کہ وہ اتنا فیزیکلی یا انوال ہو کے کام کرے گا تو وہ اس وقت آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا آپ کی وریز آپ کی ضروریات ہیں آپ کی ایکسپینڈیچر ہیں آپ نے بچوں کے ایجوکے ہائر ایجوکیشن ان کی شادی گھار اس طرح اور بیشمار چیزیں پھر آپ کی اپنی جو ایک 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 آپ نے اپنی لائف کو مینٹین کرنا ہے کوالیٹی لائف کو وہ نہیں کر پائیں گے تو کل کو پھر مسئلہ ہو جائے گا اور اس وقت آپ پھر اس بات پہ حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ میں ساتھ ہوا کیا ہے تو یہ کہ انویسٹ انگیر جو اپنے مستقبل کے اندر آپ جو ہے ضرور انویسٹ کریں نمبر تھری یہ ہے کہ جی ری انویسٹ انیور کیریئر یہ بھی آپ اپنے آپ کو پی کرنے کے بطور جو آپ اپنے شعبے میں جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنے کیریئر میں انویسٹ کریں اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا اب معاملہ کیا ہے کہ آپ آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو یہ معافضہ ملتا ہے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ میں نا اگر میں یہ ڈگری کر لوں یا یہ میں اگر میں یہ سکیل سیکھ لوں تو اس سے میرے کام کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آجے گا تو وہ کریں یہ جو آپ اپنے اوپر یہ جو کام کریں گے نا یہ بہت ہی آپ کو آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ آپ اچھا اب آپ نے جو جو آپ کا جو پیسہ ہے فرض کریں وہاں آپ کام کریں گے کرتے ہیں اور اسے پیسہ کماتے ہیں اب آپ کا ایکسٹر تھوڑا پیسہ آ گیا تو اب آپ نے اپنے کیریئر پر انویسٹ کرنے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ وہاں پر چھ مینے کام نہیں کرتے اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو کہ آپ کا سسٹم چل جائے تو وہ آپ نے اپنے کیریئر پر انویسٹ کر دیا کہ بھئی وہاں سے میرے پیسہ نہیں آ رہا تھا لیکن یہ میرے پاس پیسہ تھا وہ میرا سسٹم چلا دے گا تو مجھے اتنا بن کے جو نا اپنے آپ کو یعنی مجھے وہ کام نہیں کرنا پڑے گا تو میرا نظام چل جائے گا تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے اپنے اوپر بیو کرنے کا نمبر چار یہ ہے کہ جی پریپیرنگ پریپیرنگ فور دا فیوچر یہ بھی تھوڑا سا سیملاری پوائنٹ ہے کہ بھئی آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے اندر انویسٹ کر دیں کہ بھئی مجھے ریٹائرمنٹ بھی اتنا پیسہ چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ وہ ہے نمبر پانچ اور آخری یہ ہے کہ ویلیوز ویلیوینگ یور لائفز کیپیبیلیٹی کیپیبیلیٹیز ٹھیک ہے نا تو یہ اپنی جو کیپیبیلیٹیز ہیں اس کو اور انہینس کریں اور آپ گریڈ کریں اس کے اندر اور ویلیو کریڈ کریں تو بنیادی طور پہ دیکھیں ہم ہی ہوتے ہیں جنہوں نے ہم نے ہی اپنے آپ کے حلپ کرنی ہے کیونکہ ایک ہی بندہ ہے زندگی میں جو ہمیں کامیاب کر سکتا ہے وہ ہم خود ہیں ہم نے ہی پلان کرنا ہے ہم نے ہی اپنے فیچر کو آپ گریڈ کرنا ہے ہم نے ہی زیادہ پیسہ کمانے کے لیے انتظام کرنا ہے سارا ہم نے ہی ذمہ داری کا مزارہ کرنا ہے کیونکہ ہم ہی ذمہ دار ہے کل کو اچھے یا برے مستقبل کہ ہم ہی ذمہ دار ہے کوئی اور نہیں ہے تو اگر ہم ہی ہیں تو پھر ہمیں کسی سے کوئی اپروال لینے کی زود نہیں کسی سے کوئی آپ سمجھ لیں جے کہ جب ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ ہمارے لیے کتنی بینیفیشل چیز ہے تو پھر ہمیں اپنے اوپر کام کر کے اس چیز کو اپگریڈ کرنا چاہیے سوہ دائٹ کے ہم اپنے اپنے مستقبل کو بہتر کریں تو یہ چند بریادی تجاویز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں زندگی میں آپ کو بہت فائدہ ہو سکتے ہیں پر اپنی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی